بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ایران جل اٹھا ہے اور ایران کی سڑکیں خانہ جنگی کا ماحول پیش کر رہی ہیں لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں پرتشدد واقعات کی وجہ سے جب ریاست اپنے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتی تو پھر اندر یہ اندر جو لاوہ ہے وہ اچانک پھوٹتا ہے اور پھر ریاست کے ہاتھ سے بات بہت باہر چلی جاتی ہے ایران میں اس وقت پرتشدد واقعات کے اندر نہ صرف اموات کی خبریں ہیں بلکہ عورتوں نے احتجاجن اپنے بال کاٹنا شروع کر دی ہیں عورتوں نے اپنے سکارف جلا ڈالے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ کس طرح ایک ویک اپ کال ہے اس وقت جو ہمارا پولٹیکل سینیریو چل رہا ہے جو پولٹیکل لینڈسکیپ ہے اور اس سب کے اندر جو آگ سے کھیل کھیلا جا رہا ہے ریاست پاکستان کو اب جاگنا پڑے گا کیونکہ جس طرح سے بیرونی طاقتیں اب حرکت میں آئی ہیں ہمارے ہی ہمسائے میں وہیں پر اب ہمارے لیے بھی خطرات اسی طرح سر پر منڈلا رہے ہیں اور اگلا نشانہ کس طرح پاکستان ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بہت کچھ سوچنے کی بھی ضرورت ہے یہ سارے واقعات اور ایران میں اس وقت چل کیا رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے یہ پورا آپ کے سامنے طریقے سے ایک پوائنٹس وائز آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں گا تاکہ پورا واضح ہو جائے کہ ایران میں کیا چل رہا ہے جبکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے چار پانچ مہینے سے جو پاکستان میں میس کریئٹ ہو چکا ہے جو پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ایک چیز یاد رکھئے گا جب کوئی ملک اس طرح کا اتنا امپورٹن سٹیٹیجک ملک کمزور ہوتا ہے تو عالمی طاقتیں بیرونی طاقتیں اسی موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں اور پھر وہ اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور جب وہ اس پر جھپٹ پڑتے ہیں تو پھر وہ مزید کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ریاست کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں ریاست کی اپنی کتاہیاں ہوتی ہیں لیکن انہیں جب ایڈریس نہیں کیا جاتا تو وہ اندر ہی اندر ایک لاوہ پکرا ہوتا ہے پاکستان میں دیکھ لیں کہ عمران خان نے کیا ڈیمانڈ کی ہے پاکستانیوں کی کیا ڈیمانڈ ہے اور رانہ سناولہ سٹیٹ آف پاکستان کے بہاب پر کس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں اور جو ریاستی جبر اور ریاستی دہشتگردی پچیس مئی والی ہے اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ اس سے بھی اچھا کریں گے کام اس سے بھی اچھی ٹریٹمنٹ کریں گے یعنی اس طرح سے مزاق اڑایا جا رہا ہے اور ظلم بھی ہو اور اس سارے معاملے کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے آپ اگر اس پورے کے پورے سیناریو کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایران میں جو مظاہرے چل رہے ہیں ان کی بجا کیا ذرا اسے انالائز کر لیتے ہیں اب ہجاب قانون کی خلاف برزی کے جرم میں یعنی کہ ایران کے اندر ایک مورل پولیس بھی ہے جو اخلاقیات سمجھاتی ہے اور جس پولیس کا کام ہے کہ ایران کے اندر خواتین جو ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے اپنے جو لباس ہے یا دیگر چیزیں ہیں ان کو انشور کرتی ہے وہ پولیس اب ہجاب قانون کی خلاف برزی کے جرم میں زیر حراست بائیس سالہ لڑکی کی موت ہوتی ہے اور اس لڑکی کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اسے ہجاب صحیح طریقے سے نہ کرنے پر چونکہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے ایران کے علاقے میں گئی وہاں پر جو مورل پولیسنگ ہوتی ہے انہوں نے اسے پکڑا اس پر تشدد ہوا جس کے بعد یہ لڑکی کومے میں چلی گئی اب کیا اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس پر اس طرح سے تشدد کیا جاتا اگر قانون بھی ہے تو اس کے خلاف قانون تو حرکت میں آ سکتا تھا اب اس کی کومے میں جب ہلاکت ہوئی اس کے بعد ایران میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اندر یہ اندر جو لاوہ پکرا تھا اب وہ آوٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں ایران کی انہوں نے مظاہرین کے خلاف جو فورس کا استعمال ہے ان پر کریکڈاؤن شروع کر دیا ہے اور غیر ملکی ایجنسی کے مطابق انسانی حقوق کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ اب تک کل ہلاکتوں کی تعداد چھتیس ہو گئی ہے جبکہ ایرانی حکام نے پانچ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت سترہ افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے یعنی کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ چھتیس کا فگر دے رہی ہیں جبکہ ایران کی اپنی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ سیونٹین لوگ مارے گئے ہیں جن میں پانچ ان کے اپنے سیکیورٹی کے لوگ بھی ہیں اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے اور یہ بیسیکلی ایک لڑکی تھی بائیس سالہ محسا امینی اسے گزشتہ ہفتے تہران میں سکارف نہ پہننے پر حراست میں لیا گیا تھا اور دل کا دورہ پڑھنے کے باعث یہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتقال کر گئی اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی دگرگوں ہو چکی ہے ایران کے مدر خواتین نہ صرف احتجاجن اپنے بال کاٹ رہی ہیں بلکہ اپنے جو ہجاب ہیں انہیں ایک احتجاج کے طور پر کہ اگر سٹیٹ ہجاب کو اتنا سیریسلی لے رہا ہے اور اتنی انفورشمنٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر معاملات جو ہیں اس طرح سے وہ اپنے سکارف تک کو بھی جلایا جا رہا ہے اور لوگ سڑکوں پر ہیں چیزیں ایران کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں اور اب اس معاملے کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں بہت سے اسلامی موالک ہیں جہاں پر ہجاب انشور بھی ہوتا ہے انفورس بھی کیا جاتا ہے لیکن اس میں پھر قانون ہے جب قانون کی خلاف برزی ہے کہ اگر آپ نے ہجاب نہیں کیا تو اس پر کچھ فائنز ہیں بہت سے اسلامی موالک کے اندر اس طرح کی معاملات ہیں بہت سے قبانین بھی ہیں لیکن آپ تشدد کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے یہ ظلم ہے اور یہ نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی کو بھی پکڑ کر اس پر تشدد کریں چاہے وہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے اس پر اس طرح سے بغیر ٹرائل اس کا نہ کیا جائے اسے عدالت سے سزا دلوا دیں اگر آپ کو بہت زیادہ جذبات مجروح ہو گئے ہیں اب یہاں پر معاملہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ اب یہ چیزیں کس طرح سے ٹرن ہوئی ہیں یہ ہمارے لیے ویک اپ کال کس طرح سے ہے کیونکہ دیکھیں اس میں ریاست کا تو عمل دخل ہے اور ابھی بھی وہ فورس کا استعمال کر رہے ہیں کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں مظاہرین کے اوپر کنٹرول کرنے کی اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے پالیسیز کو ریویو کرنے کے بجائے لیکن اب یہاں پر جو رد عمل ہے وہ بڑا شدید آ رہا ہے انٹرناشنل کمیونٹی کا کیونکہ انٹرناشنل کمیونٹی ایران کی تاک میں بیٹھی ہوتی ہے اور جب آپ بطور ریاست ایک موقع فراہم کریں گے جب آپ ایک ایکسکیوز دیں گے انٹرناشنل کمیونٹی کو تو پھر وہ بہت زیادہ رد عمل دکھائیں گے کیونکہ وہ تو آپ کی تاک میں بیٹھے ہیں وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں پر جو صورتحال ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ جو ہے اس نے ایران کی اخلاقی پولیس یہ جو مورل پولیس ہے ایران کی اس اخلاقی پولیس اور سات حکام پر پابندیاں لگا دی ہیں سینکشنز لگنے کا ایران کی اوپر سلسلہ اس ایک بنیاد پر شروع ہو چکا ہے اور اب باقاعدہ طور پر ایران کی جو مظاہروں کی لہر ہے وہ نہ صرف ایران کے مزید شہروں تک پہنچ رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ایران کے سفارت خانے ہیں وہاں پر ان کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے ایران کے دیگر شہروں تک چیزیں جا رہی ہیں اور انٹیلیجنس جو ہے وہ احتجاج میں شرکت پر وارننگ جاری کر رہی ہے جو ایران کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی سارے معاملے میں آ گئی ہیں اب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ایرب میڈیا ہے یہ سارے سارے میڈیا آوٹلٹس بھی اس وقت ایران کو عدف تنقید بنا رہے ہیں اور ایران جو آلڈی سینکشنز کی زد میں ہے سٹیٹ نے اس کا رسپونس کس طرح سے دیا دیکھیں چند وہ اخلاقی پولیس کے حلکار ہوں گے جن کی وجہ سے یہ پورے کا پورا سیناریو ہوا اور اندر ہی اندر جو لاوہ ابل رہا تھا وہ پھٹ گیا اور ان چند لوگوں کے خلاف کریک ناؤن کرنے کے جگہ پر جب ملک اور حکومت جو ہے وہ ڈٹتی ہے اس طرح کے معاملات پر اور اپنی عوام کے خلاف آتی ہے یہ وہ موقع ہوتا ہے ایک تو وہ عوام کو اشتال دلاتا ہے عوام اس کی اوپر غصہ ہوتی ہے وہیں دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سائملٹینیسلی ہو رہی ہوتی ہیں وہ معاملات کیا ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی اوپر چڑھ دوڑتی ہے اور اب اگر آپ پاکستان کی مثال دیکھ لیں کہ کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے یہ امپورٹڈ سرکار یہاں پر پاکستان کے اندر عوام کے سبر کا امتحان لے رہی ہے عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے تو یہ ایک ویک اپ کال بھی ہے کیونکہ دیکھیں ایران کے اندر بھی ظلم ہوا لیکن بیرونی دشمن بھی اس وقت امید کی جا سکتی ہے کہ ماضی میں بھی ظاہری بات ہے فورن فنڈڈ مظاہریں جو ہیں انہیں کامیابی سے روکا گیا ایران کے اندر بھی اور ایسا ہوتا رہا لیکن ہنگاموں کی وجوہات کو اگر ایڈریس نہ کیا جائے اگر آپ روٹ کاؤز پر نہ جائیں تو خطرہ ہمیشہ لاوہ پھٹنے کا آپ کے سر پر ہوتا ہے اور پھر آپ کے اوپر وہ دیگر خطرات بھی آپ کے سر پر ہوتے ہیں تو یہ سارے کا سارا سینیریو جو ہے یہ without doubt پاکستان کے لیے ایک wake up call بھی ہے پاکستان کی ریاست کے لیے بھی کیونکہ جن عالمی آقاؤں کی ایمہ پر پاکستان میں یہ ریزسٹ کیا جا رہا ہے اس ریجیم چینج آپریشن کو they would be the first ones جو آپ کو condemn کریں گے they would be the first ones جو آپ پر پابندیاں لگائیں گے وہ پہلے ہوں گے کیونکہ وہ آپ کو کمزور چاہتے ہیں دیکھیں جب آپ کمزور ہوں گے پھر چاہے جو مرضی آ چاہے جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی جب آپ ملک آپ کی international standing کمزور ہوگی آپ human rights کے معاملے میں کمزور ہوں گے پھر وہ آپ کو dictate easily کر سکتے ہیں پھر وہ آپ کی چیزوں کو اس حساب سے لے کر چل سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ address کرنا ایران کے context میں details تو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا لیکن ہمارے ملک کے لیے یہ کس طرح سے ایک wake up call ہے یہ چیز بھی ہمیں سمجھنا اور عرباب اختیار کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور state کو deep state کو ان ساری چیزوں کا پہلے صد باب کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ نہ کرے جو ارادے اس وقت ہیں imported سرکار کے things will get messy اور اگر اس مرتبہ چیزیں گند پڑتا ہے تو پھر وہ گند بہت زیادہ ہوگا شاید پھر وہ ہے نا کہ اجے نہ کھاتے کھول تو سارے ہو اور کھلارا ہو سکتا ہے پھر شاید اتنا کھلارا ہو جائے جو سمیٹنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان زندہ باد